السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنجابی چینل دنلال ٹوڈا حکیم صور علی پہلے دی طرح میں ٹوڈے واسطے آج بھی ایک نمہ نسکہ لے کے آیا گا مشتزنی واسطے نسکہ ایک تلال لے کے آیا گا جرہا تسی بناو گے بہت اچھا فیدہ ہوسی تے مشتزنی ایک ایسی گندی مرضے بے جنہوں لگ جاوے تو جان نہیں چھڑ دیا گی مشتزنی ہو گیا مشتزنی کرنا پچھوں کرنا عوردے کرنا بندے نہیں کرنا یہ بہت گندی عادتے جڑا بندہ مشتزنی کرتا ہے وہ عوردے نڑے نہیں جانتا عوردے قابل نہیں رہندا صرف سنو آدھائی مسئلہ بندے گا کئی وری اس طرح کے مشتزنی کرن آلے آ مسئلہ بند گیا کہ مشتزنی کر دیا کر دیا کر دیا آل آمد پہنچ گیا گی تو مشتزنی کرن آلے بندہ بے وش ہو جاندے گا انہوں چاکے لیانا پہندا ہے گا لیکن آخر تے انہوں دی ڈیتھ ہو جاندی ہے تو مشتزنی دے بہت زیادہ نقصان آتنے ہیں بہت زیادہ آگا عورتانو جننے بندیانو نقصان نے انہیں عورتان دے بھی نقصان نے بندے دا نفس کڑا ہے چھوٹا ہو جاندہ ہے بری کو جاندہ آگا ہے کابل نہیں رہندا ہے گا بلکل چھوٹا ہو جاندہ ہے پٹھے ختم ہو جاندے نہیں تے عورتان جڑی آگی او بھی مشتزنی کر دی ہے ہاتھ کشی کر دی آتنال کر دی ہے تے اندے بھی بڑے نقصان آتے عورتان جڑی آگی او کابل نہیں رہن دی آلات دے کابل نہیں رہن دی آلات پیدا نہیں کر سکتی اندے واسطے مشتزنی تو جنہ بھی ہو سکے دور کرو مشتزنی دا سب تو پہلا جڑا حملہ ہوندہ ہے او دلتے ہوندہ ہے کبراہٹ ہو جاندی دل کمزور ہو جاندہ ہے کام کرنے تو دل نہیں کر دا ہے گا مشتزنی کرنے نظر کمزور ہو جاندی انج لگ دے بھی جڑے میں بہت زرہ تندلہ پاندہ ہو جاندہ ہے کننا چا شان شانی آوازہ آنڈا پہندی آنے تے اکثر تسی بے کھانا بھی چل چڑا پاندہ ہو جاندہ ہے جڑا پاندہ مشتزنی کر دے یا اطلاعام زیادہ ہاتھ ہے کہ مشتزنی کرنے لی انہوں کھڑے گئے انہوں نے منی زائے ہندی رہ دیا گی تے اطلاعام نال بھی انہوں نے منی زائے ہندی رہ دی بہت فرقی ہے گا مشتزنی کرنے نفذ چھوٹا ہو جاندے اطلاعام نال چھوٹا نہیں ہندے گا انہوں نے وجہ نہ لیا گا صبح اٹھن گے کام کرنے تو دل نہ کرنا کبراہٹ آنا چکر آنا آگا چل چڑا پاندہ ہو جانا درد ہو جانا پتھانو درد ہو جانا کمرنو درد ہو جانا یہ بہت زیادہ مسئلے آنڈ جاندے آئے نہیں تے کئی ورحی ایک طریق سے نہ بکھا ہے گا منی پتھلی ہو جاندی ہے گی رات انہوں ستے آئے گا منی پتھلی ہو پہی آئے گا تو منی نکلی آئے گی تو نفذ دے بچ جم گی یا پیشے مسانے چاہ گا تو صبح پشاپ کرنے اٹھے تو جو تو پٹین دیئے تو زخم ہو جاندے گا زخم ہو موندی وجہ نال اکڑا ہے گا انہوں سزاک دے لامت ہو جاندی پشاپ دے جلن ہوں موندی پشاپ جدو کرنے جلن ہوں دیئے پشاپ دے نال منی ضائع ہوں موندی پہن دیئے تے کئی ورحی پشاپ تو پہلا ہے جو چال پہن دا ہے جب ایک دن دیری سفید پشاپ دے چلی لیکن عام بچے انہوں نہیں پتا ہے بھی پشاپ آ رہا ہے گیا یا منی زیادہ ہو رہی آگی انہوں نے بہت زیادہ کمزوری ہو جاندی آگی منی زیادہ کڑی زیادہ نکلن نال جھڑا ہے گا ہے مشتزنی کرن نال آگا نفس تا بلکل ٹھلا ہو جاندہ ہے بندہ آلاد دے کابل نہیں رہن دا ہے گا جدو اخدانہ خاص تھا اگر آلاد کوئی بھی اور دے نال کر لین دا ہے گا ہے لیکن آلاد پیدا نہیں ہوں دیا گی قدی بھی آلاد پیدا نہیں ہوئے گی کیونکہ مشتزنی دے نال جڑے جراسیم ہوں دے منی دے بچے جڑے جراسیم آلاد دے ہوں دے وہ بلکل ختم ہو جاندے ہیں کمرو دردوں آلاد پین دیا گی چلچڑا پانڈا ہو جاندہ ہے گا اکھا جڑے پیشان دنس جاندی آنے آگا آئے اس طریقے ہوں دا چیرا ہو جاندہ جو واشیان نہ ہوں دا چیرا آگا ہے پاگل پانڈ دے دورے پینڈا پینڈے ہیں پاگل جمعہ عام بندے پاگل فردے ہیں تقریبا جنے میں مسئلے آئے ہیں گا کوئی بھی پاگل پانڈ دے مسئلے ہیں میں جڑے بندے مشتظہ نہیں کر دے مشتظہ نہیں کرنا لے سارا مسئلہ بندہ آئے گا ہے تے اسنو کوشش کرو بھی نہ رکو تسی آئے گا آدھی حالات دے نگے با نہیں کرو آئے گا تے زیادہ ٹوڑا ٹائم نہیں لیندے آئے گا میں تو تے انو اس کے طرف چلنے آئے گا اگر تسی میرا چینل سسکرائب نہیں کیتا آئے گا تے میرا چینل سسکرائب کرو تاکہ توڑے کوئی حرم مرض دے نہیں اگر تسی کوئی نسکہ لانا چاہتا ہے اگر تسی کوئی نسکہ لانا چاہتا ہے سانو ضرور دست ہو تو میں انشاءاللہ تنو آپ نے مطبطہ نسکہ دیا آئے گا تے بہت اچھا نسکہ ہوئے گا تے بس تسی کوشش کرو کہ آدھے بچان تے آدھی حالات تے کڑا ہے تھوڑا یہ کنٹرول کرو کالج جان دینے یا اتھے آئینے تو اندھا تھوڑے نظر کرو صدقہ جاریہ ہے گا اگر کوئی بندہ بھی آدھی حالات تا کر دیا تو صدقہ جاریہ ہے تو آدھی حالات تے کڑا ہے گا تے اندھے نال ہی تہوڑے کڑا ہے گا میں تو انہوں نے آدھا نسکہ دسنا چاہنا تے نسکہ بڑا اچھا حالات پیدار نسکہ آگا ہے تو تسی کڑا ہے گا ہے نسکہ بناو انشاءاللہ بہت فیدہ ہوسی تے تسی جوکہ لینے نہیں آگا تو انہوں جوکہ زندہ اللہ بجانے گا تے تسی کھوتے دے جڑے کھوسیے نے ٹٹے نہیں آگا انہوں نے نال لادیو تاکہ وہ خون چوس لیں جو دو موٹی آجانے تسی لالو آگا اگر تسی ہمیں نہیں کر سکتے تے پھر تسی کڑا ہے گا دو تولے جوکہ لے لو جڑا پنساری تو انہوں سو گرام زتوندہ تیل لے لو تین تولے برم بوٹی لے لو تین تولے تسی سفید کنیر لے لو ان سفید نار بری کر کے تسی آگے دو تے کڑا ہی لے لو آگے دو تے رکھ دیو اندے ویچے زتوندہ تیل پا دے ویچے جو کام پا دے ویچے سارا تسی بہن بوٹی پا دے ویچے سفید کنیر پا کے انہوں نے چنگی طرح انہوں ایسی مٹھی مٹھی آگے دے ویچے انہوں بالنا شروع کرو تاکہ زتوندہ تیل نو آگنا لگ جاوے گا انہوں جدو تسی بالکے بلکل سارے چیزیں سڑکے سوا ہو جاوے گا بلکل کالیاں شاہ ہو جانا ہے انہوں تسی تار لو انہوں تھنڈا آوان دے انہوں صاف کر لو صاف جدو بلکل ہو جاتے انہوں ایک بوٹل دے ویچے رکھ لو تسی کرنا ہے رات انہوں کرنا ہے ابھی آج اس طرح کی آگیا ہے انہوں اگلا حسا حسا چھڑ دینا ہے گا ٹھوپی چھڑ دنی اے اٹھلا حسا نہیں کرنا ہے تیل لے کے آگیا ہے تو پولا 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 اس طریقے تسی مالش کرو جدو مالش کرو گے انشاءاللہ کڑا آگیا ہے آہ دو چیزیں تھی نہیں لگن دینی کیوں کڑا ہوندہ کڑا اور مسئلہ نہ بانجا بے مالش کر کے آگیا ہے پولی پولی مالش کامز کام پانچ منٹ مالش کرنی مالش کرنے دے باہ جاندو تیل دا رکھ لو پاندہ بتا لیا کہ اتھے کپڑا باند دو تاکہ او ٹوڑا پانی یا نکلے آگا یا تیل وغیرہ نکلے تو توڑا کپڑے نہ خراب کرے آگا یہ تسی تقریبا چالی دن استعمال کرو انشاءاللہ تسی کڑا آفتے دے وچ وچ ٹھیک ہو جو آگیا ہے تسی علاج کرو اور اپنے بچیاں دا کڑا آگیا ہے تھوڑا اتیان کرو انشاءاللہ اللہ کرم کرسی آگا ٹھیک ہو جا جی السلام علیکم جی